یہاں سواری کے لیے کبھی بگھی استعمال ہوتی تھی کبھی فینس استعمال ہوتی تھی کبھی رت استعمال ہوتا تھا کبھی سائیکل استعمال ہوتی تھی اور اب بنارس سے ٹیبلٹ چلنے والی ہے لیکن یہ سب ہو گیا جناب نایاب حلوری صاحب نے بزمیاں شائری کے خیلنمونے پڑھ دیئے مگر فخری صاحب کی گاڑی آوٹر پر رکی رہی جب ہواوں کو زلجناہ حسین کی قسم دی گئی فوراں فخری صاحب یہاں آگے زلجناہ کے بند آپ سن رہے تھے میں زلجناہ کا واسطہ دے رہا تھا اے خدا حسین تجھے حسین کے دلدل کا واسطہ ہواوں کو مسخر کر دے زمین تیہ ہو جائے تیہ الارض ہو جائے اور ہمارا فخری جس پہ ہمیں فخر ہیں بنگلور سے چلے آپ یہ دیکھئے لکھنو میں آئے کہاں کہاں اٹھ کے آپ دیکھئے اور اس کے بعد میں ٹرین پہ رہے مگر کیسے کیسے آپ تک پہنچ گئے ہیں تھوڑا سا یہ دم لے رہے ہیں بلکہ دم لینے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ یہ پڑھتے ہیں اب یہ عرض کر دیں آپ سے کہ فخری صاحب ہے اور آپ ہے خوب آرام سے سنیے اس کے بعد مولانا بدللسن صاحب جماعت پڑھائیں گے آپ لوگ نماز پڑھئے گا جماعت سے نماز ادا کریں گے ہم سب لوگ فخری صاحب کو پورا سننے کے بعد اور پھر پورے کا احتمام ہے اور ان کو بھی ایک پرائنسی طرح سے آپ نال دوئے تاکہ دارت میں شامل ہو جائیں اس طرح سے جناب فخری صاحب اپنا کلام اس وقت پیش کریں گے ہم سب کی دوستی ان سب کی اس زمانے سے ساتھ میں ہیں فخری صاحب آج اتنی مسافت کے بعد میں ہم سب بیٹھیں لیکن مجمع کس والے ہنہ انداز میں جیسے جیسے محفل اختتام کی طرف جا رہے ایسا لگ رہا محفل ابھی شروع ہوئی ہے وہ میاری شائری اور اس آئیے میاری شائری سمجھ کے کار رسالت رسول شام سہر دیکھئے کربلا میں مسیب ایک ایسا نام ہے جو اس لیے دیر میں پہنچا کہ بعد میں انتقام لے سکے جناتوں کے قبیلے میں زافر جن اس لیے پہنچے کہ بعد تک جو ہے وہ دشمن حسین کو ستانے کے لیے کوئی نہ کوئی خبیلہ موجود رہے اس لیے فخری جعفری بھی اس وقت آ رہے ہیں تاکہ جو لوگ گھروں کو واپس چلے گئے ہیں کل آپ ان کو شانہ ہلا ہلا کے کہیں 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 کہ تم واپس چلے گئے وہاں اشرفیاں بٹیں وہاں دولتیں تقسیم ہوئیں وہاں جواہرات تقسیم ہوئیں مخری میرے ٹھیک ہے کلام ہم نے سنے سمجھ کے کار رسالت رسول شام سہر جھلا رہے ہیں جنابِ امیر کا جھولا مثال اس کی زمانے میں مل نہیں سکتی کہ بادشاہ جھلائے وزیر کا جھولا آئیے میں گزارش کر رہا ہوں شائرِ شیرخارِ کربلا جنابِ فخری جعفری میرٹی صاحب نارے حیدری حضرات میں دیر سے پہنچنے کے لیے بے پناہ معذرت خواہوں مگر اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے خالات کی خطا ہے میں اس نورانی جشن کی دلی مبارک باد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس جشن کے حقیقی وارث کی خدمت میں اس جشن کی مبارک باد ایک باوازہ بلن نارے سلوات کا دل چار مصروں سے اپنے حصے کے سواب کا آغاز کرتا ہوں جس منزل پہ محفل ہے اس میں کسی تحمیت کی ضرورت نہیں ہے بہت جلدی جلدی اپنی خدمت کی طرح پڑھتا ہوں حدیعہ سماعت کرتا ہوں ہاتھ آجاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد ہاتھ آجاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد ہاتھ آجاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد اگر متوجہ نہ ہوتے آپ اور آمادہ نہ ہوتے سننے کے لیے تو اتنا مجمع میرے سامنے نہ ہوتا تو اس حق کو بھی ادا کرتے رہیں جو سننے کا ہے مولا آپ کو اچھا رکھے ہاتھ آجاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سمر جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد ایک مولائی جہاں میں سو پہ بھاری کیوں نہ ہو سو گناہ بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد نرہیدری ایسا نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا تھوڑا سا میرے اور قریب ہو جائیں آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا میں بہت جلدی جلدی پڑھتا ہوں ایک مصرہ تھا جو نہ معلوم ہو وہ بات علی سے پوچھو جو نہ معلوم ہو جو نہ معلوم ہو وہ بات علی سے پوچھو یہ اس کے بعد میں جو کل بلکل تازہ شیر بینگلور میں پڑھے ہیں وہ میں انشاءاللہ پڑھوں گا مگر یہاں سے جب آمادہ ہو جائیں گے تمام حملین تمام سامعین تب بھائی مدرسے والو جب ساری مشکلات پڑھ جاتی ہیں تو آپ لوگ سمالتے ہیں سارے آلات کو تو آپ بلکل قریب بیٹھیں یہاں ہی سے محول بنا لی جائے گا جو نہ معلوم ہو وہ بات علی سے پوچھو یہ مصرہ تھا یہاں سے میں مطلع گزارش کرتا ہوں رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو تھوڑا سا موڑ بنا دیجئے یہاں سے خدمت ہو جائے مولا آپ کو اچھا رکھے رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں کس کا پردے میں تھا پھر ہاتھ علی سے پوچھو جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں کس کا پردے میں تھا پھر ہاتھ علی سے پوچھو بس زمی تک ہی نہیں ان کی امامت محدود آسمانوں کے بھی حالات علی سے پوچھو بخشتہ کون ہے سورج کو سنہری کرنے کس طرح ہوتی ہے پرسات علی سے پوچھو جس میں گھڑتے ہیں سلیمہ یہ ہوا کس کی ہے کون ہے قبلہ حاجات علی سے پوچھو ان کی نگرانی میں چلتا ہے زمانے کا نظام گردشِ ارض و سماوات علی سے پوچھو کیسے ہوتی ہے رسولوں کی دعائیں مقبول کیسے ہوتی ہیں رسولوں کی دعائیں مقبول کیا ہے تہذیبِ مناجات علی سے پوچھو کیسے ہوتی ہے رسولوں کی دعائیں مقبول کیسے ہوتی ہے رسول ایسا نہ لگے مجھے کیا آپ تھک گئیں میں نے بینگلور سے ہوائی سفر کیا تین گھنٹے کا اس کے بعد ساڑھے تین گھنٹے اس ٹرین کا انتظار کیا اور اس کے بعد جتنی دیر میں اس ٹرین میں رہا ہوں صرف آپ سے ملاقات کے سبب ہے سمجھ لیجئے آپ سے ملنے کے لیے اتنی دور سے میں آیا ہوں ایسا نہ لگے مجھے کہ آپ تھک گئیں اور ایسا لگ رہا ابھی تک جو بات ہو رہی ہے اس میں ایسا لگ رہا یا تو میں فخری نہیں ہوں یا تو یہ بنا رہا رہا تھیں گے کیسے ہوتی ہیں یہاں سے جو میں مصرے پڑھنے جا رہا ہوں ان سے آپ یہ محسوس کرا دیجئے گا کہ میں بھی فخری ہوں اور یہ بھی بنا رہا تھیں بس کیسے ہوتی ہیں رسولوں کی دعائیں مقبول کیسے ہوتی ہیں رسولوں کی دعائیں مقبول کیا ہے تہذیب مناجات علی سے پوچھو عمر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا عمر کے سینے سے جیتے رہی ہے جیتے رہی ہے جیتے رہی ہے عمر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا زبط کیسے کیے جذبات علی سے عمر کے سینے سے ہٹنا بہت شکریہ بہت شکریہ عمر کے سینے سے ہٹنا آخری دو شہر اس سلسلے کے جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے یہ تحفہ اس کا اکثارت علی بیلی کی جانب سے عمر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا زبط کیسے کیے جذبات علی سے پوچھو ہو علی والے تو دولت کا دکھاوانہ کرو آپ کی امانت آپ کے حوالے ہو علی والے ہو علی والے تو دولت کا دکھاوانہ کرو کیسے کی جاتی ہے شہرات علی والے بہت شکریہ بہت شکریہ اپنے احساس ہے آپ نے تمام رات شہرہ کو سنائے تو میں آپ سے شکایت نہیں کروں گا یہ ضرور کہوں گا تھوڑا محبتاں جھوڑ جائیں جونے کے لیے احساس ہے آپ فضلات کی سماتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں ملعظہ فرمائیے گا ہو علی والے عمر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا زبط کیسے کیے جذبات علی سے پوچھو ہو علی والے تو دولت کا دکھاوانہ کرو کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے پوچھو پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بعد کی بات بتانی کہوں گے آپ پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بعد کی بات اس سے پہلے کے بھی حالات علیہ اب شرہ حالات علیہ مجھے زمان پر زمان یا دی مجھے مجھے ماتٹی ہے مفیلت علی کے نام قرآن کر رہا ہے دلاور علی کے نام اوروں کے نام ہوتی ان کو بھیج کر کھا جاتے ہیں اچھا ہوا دلاڈ کی جدد علی امریکہ سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا زبط کیسے کیے جذبات علی سے پوچھو ہو علی والے تو دولت کا دکھاوانا کرو ہمیں کوئی پوچھ رہا دازم کیا بھی نہیں دولت کا دکھاوانا کرو تھوڑا تھوڑا سمٹ کہا جائے یہیں سے بات مکمل ہو جائے گی ہو علی والے تو دولت کا دکھاوانا کرو ہو علی والے تو دولت کا دکھاوانا کرو کیسے کی جاتی ہے سیرات علی سے پوچھو امریکہ سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا سبت کیسے کیے جب بات علی سے پوچھو اتنا عالم کا بنا یہ ہے بہت بات کی بات اس سے پہلے کے بھی حالات علی سے پوچھو مطلعہ گزارش کرتا ہوں تلو شم سے امامت ہوا ہے کعبے سے تلو شم سے امامت تلو شم سے امامت ہوا ہے کعبے سے تلو شم سے امامت ہوا ہے کعبے سے نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے بلکل تازہ شاعری ہے تلو شم سے امامت ہوا ہے کعبے سے نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے وہ ایک نور جو دو ٹکڑوں میں رہا تخسیم وہ ایک نور جو دو ٹکڑوں میں رہا تقسیم وہ آج ہو کے مکمل چلا ہے کعبے سے وہ ایک نور جو دو ٹکڑوں میں رہا تقسیم وہ ایک نور جو دو ٹکڑوں میں رہا تقسیم وہ آج نایب بھائی یہ قدیب کیفیت کا شیر پڑھنے والا ہوں دو شیر لگتا رہے ہیں بہت قیمتی شاعریہ آپ کا سوچانا چاہتا ہوں خود اپنی شیر سے بھی داد مل جائے گی تو میں شکر گزار رہوں گا وہ ایک نور جو دو ٹکڑوں میں رہا تقسیم وہ آج ہو کے مکمل چلا ہے کعبے سے یہیں سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران پڑوں گا ایسے ہی سنیے گا چاہے جیسے اور یہیں سے آپ کی محبت کا امتحان ہے یہیں سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران بہت محبت سے آپ لوگ بیٹھے ہیں بہت محبت سے بیٹھے ہیں اس محبت کو تھوڑا سا نوایا کر دیجئے کہ کتنی محبت سے بیٹھے ہیں میں مصرہ آپ کی نظر کرتا ہوں یہیں سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران مولا آپ کو اچھا رکھے یہیں سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران ابھی تو پہلا پسر آ رہا ہے کعبے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہیں سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران نرحیدری یہیں سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران یہیں سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران ابھی تو پہلا پسر آ رہا ہے کعبے سے نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو لکتہ ملا ہے کعبے بہت شکریہ نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو نختہ ملا ہے کعبے سے کلام پاک کو نختہ ملا ہے کعبے سے ایک عجیب کیفیت کا شعر پڑھتا ہوں سنیے گا محمد بھائی ابھی تک آپ نے کسی شعر پہ داد نہیں دی یہ اس پہ دے دی جائے گا باقی نہ آپ سے کسی شعر پہ تقاضہ نہیں کروں گا داد کا یہی سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران ابھی تو پہلا پسر آ رہا ہے کعبے سے نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو نختہ ملا ہے کعبے سے کلام پاک کو نختہ ملا ہے کعبے سے یہاں پسر کی شہادت وہاں پدر کا نزول اپنے شعر کا ذمہ دار ہوں بات سمجھانے کی نہیں ہے سمجھانے کی پہنچ جائے تو یہاں سے ایسا موٹ بنا دی جیگا میرا کچھ وہ محول دے دی جیگا محفل کو کہ تھوڑی دیر اور آپ کی خدمت ہو جائے بہت دور کا سفر آپ حضرات کی محبت میں اور مولا کی حقیدت میں تیہ کر کے آیا ہوں آپ کی سماتوں کی عدالت میں یہ مصرے رکھتا ہوں بہت شکر گزاروں آپ کا ابھی تو پہلا پسر آ رہا ہے کعبے سے یہاں پسر کی شہادت داکٹر نگیزار یہاں پسر کی شہادت وہاں پدر کا نزول پھر پڑھتا ہوں اس راہ یہاں پسر کی شہادت وہاں پدر کا نزول یہاں پسر کی شہادت وہاں پدر کا نزول عجیب رشتہ کربو بلا ہے کعبے سے یہاں پسر کی شہادت وہاں پدر کا نزول عجیب رشتہ کربو بلا ہے کعبے سے ذرا جو کربو بلا درمیان سے ہٹ جائے نماز تیرا بڑا فاصلہ ہے کعبے سے زرا جو کربو بلا درمیان سے ہٹ جائے نماز تیرا بہت فاصلہ ہے کعبے سے سیاہ پوش جو رہتے ہیں ہم غم شہ میں سیاہ پوش جو رہتے ہیں ہم غم شہ میں ہمیں یہ خاص صلیقہ ملا ہے کعبے سے سیاہ پوش جو رہتے ہیں ہم غم شہ میں یہ بنا رہا سکرہ کی قسم ہے بہ 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 سیاہ پوش جو رہتے ہیں ہم غم شہ میں سیاہ پوش جو وہ جو آپ نے پرانا وہاں محلہ بسا رکھا اگر یہ آگے محلہ بسا لیں تو ذرا دا ماحول اور بہتر بن جائے گا آجائیے جلدی سے ایک نعرہ لگاتے ہوئے آجائیے میں بہت قیمتی شاعری آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں سیاہ پوش جو رہتے ہیں ہم غم شہ میں سیاہ پوش جو ایک شعر اور یاد آگیا دیکھیں آپ کی محبت نے یہ پنہ پلٹا دیا حفظہ کی بیاز کا سیاہ پوش جو رہتے ہیں ہم غم شہ میں ہمیں یہ خاص صلیقہ ملا ہے قابے سے بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں یہ شعر بھی اور میرے مدر سے کے سٹوڈنٹس بیٹھیں یہ سمال لیں گے میری بات کو میں ہمیں یہ خاص صلیقہ ملا ہے قابے سے بلند خواب سے تعبیر خواب ہے کے نہیں بلند خواب سے تعبیر خواب ہے کے نہیں یہ دشتِ کرب و بلا پوچھتا ہے قابے سے بلند خواب سے تعبیر خواب ہے کے نہیں 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 یہ دشتِ کرب و بلا پوچھتا ہے قابے سے یہاں سے آپ لوگ مکمل طور پر آمادہ ہیں تھوڑا سا قیمتی شاعریہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں ڈاکٹر نیر صاحب آپ کی موجودگی میں یہ پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں شیر بہت کم پڑھے ہیں میں نے میں نے اپنے کچھ دوستوں سے ایک سروے کیا اپنے ساتھیوں سے نایاب اللوری صاحب جیسے لوگوں سے نہیں بلکہ آپ جیسے محبت کرنے والے سامعین سے میں نے سوال کیا کہ مولا کائنات اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے میرے نائنٹی فائی پرسنٹ ساتھیوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ مولا کائنات غازی عباس کو سب سے زیادہ چاہتے تھے اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ وہ واحد ہستی ہے جسے دعا کر کے انہوں نے پروردگاہ سے حاصل کیا متوجہ ہے نا بات پوری سنے بغیر کچھ مت بولیے گا میں نے سب سے کہہ دیا غلط جواب سب نے ایسے ہی گھور کے دیکھا جیسے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سب نے ایسے ہی گھورا مجھے بات جب تک پوری نہ ہو جائے جب تک بولیے گا کچھ نہیں خدا کے باس اگر میری بات غلط لگے تو جو جی کائی میں آئے بولیے گا سن لیے پہلے میری بات میں نے سب سے کہہ دیا غلط جواب انہوں نے کہا کیسے میں نے کہا آپ نے یہ تو کہہ دیا مولا کائنات نے دعا کر کے مانگا تھا اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیوں مانگا تھا پتہ نہیں کہوں گے آپ کیوں مانگا تھا کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا بہت یہیں سے آجائیے گا میرے سب سے سلامت رہیے راول راول کیمرہ گھما دینا تاکہ سند رہے گے کہاں تک میری بات پہنچی تھی کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر عباس اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر عباس اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین ہو گئی میں پھر مولا اچھا رکھے یہ یہ بنا رہے جس کی تلاش میں رہتا ہوں کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر پا اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین اس امانت کی حفاظت کے لیے امانت کی حفاظت کے لیے بہت محفاظت بہت محفاظت بہت محفاظت بہت محفاظت بہت محفاظت کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر پا اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا تھا سن لیا آپ نے آخری شیر پڑھتا ہوں اور بہت آہستہ سے راہل یہ تمہارا امتحان ہے اب گھومانا کیمرہ بہت آہستہ سے شیر پڑھوں گا جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا تھا زندگی بھر کی دعاؤں میں فقط ایک بیٹا زندگی بھر کی دعاؤں میں فقط ایک بیٹا اپنے شبیر کی نصرت کے لیے مانگا زندگی بھر کی دعاؤں میں فقط ایک بیٹا زندگی بھر کی دعاؤں میں فقط ایک بیٹا زندگی بھر کی دعاؤں میں فقط ایک بیٹا نہ رہے گری موسیقی جلدی جلدی ایک مطلعہ اور چند شیر اور اس کے بعد ایک مخصوص خطہ ہے جو آپ حضرات کی سماعتوں کی عدالت میں رکھے آج کی حد میں یہ آخری گفتگو ہے نظم کتنی دیر آپ لوگ سن لیتے ہیں یہ آپ کو اختیار ہے اور آپ یقین مانیے گا محمد بھائی بیٹھے ہیں میں نے ان سے دھائی وجہ کی ایک ٹرین کا ٹکٹ کرا رکھا تھا شبروز کانپوری جس ٹرین سے گئے ہوں میرے ساتھ جانے والے تھے مجھے آگے کے سفر کی کوئی فکر نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے میں آگے کا سفر کروں گا یا یہاں سے واپس ہو جاؤں گا مگر یہاں کی جو ڈیوٹی ہے میں اس میں کوئی کوتائی نہیں کرنا چاہتا ہوں آج کی یہ اس وقت کی جو میری ذمہ داری ہے میں اس میں کوئی کوتائی ایک مصرے کی بھی براتنا نہیں چاہتا ہوں مکمل سکون سے پڑھنا چاہتا ہوں یا مطلعے سے وہ ماحول دے دیجئے گا جو ابھی تک آپ نے برقرار رکھا ہے میں آپ کا بہت شکر گزاروں بہت محبت سے آپ نے سنا یہی مطلعے سے جوانو ذرا سامور بنا دینا اس مطلعے حدیث امات کرتا ہوں اس سلیکے سے اس سلیکے سے چچا کے ساتھ اکبر آئے ہیں اس سلیکے سے چچا کے ساتھ اکبر آئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ حیدر اور پیمبر آئے ہیں حضرت شبیر کا جھولا جھولانے کے لیے حضرت شبیر کا جھولا جھولانے کے لیے فاطمہ زہرہ کے گھر جنت سے نوکر آئے ہیں حضرت شبیر کا کبھی بہت زور سے ہم لوگ پڑھتے ہیں آپ آہستہ سے سن لیتے ہیں اس کو پلٹ بھی دیا کریں کبھی ہم آہستہ سے پڑھ دیا کریں تو لاج رکھ لیا کریں ہمارے اعتماد کی کبھی زور سے سن لیا کریں ایک آج سیر اور قربان کر کے دیکھتا ہوں حضرت شبیر کا جھولا جھولانے کے لیے فاطمہ زہرہ کے گھر جنت سے نوکر آئے ہیں کس قدر آرام ملتا ہے علم کے سائے میں ایسا لگتا ہے کہ ہم پردیس سےگھر آئے ہیں کس قدر آرام ملتا ہے علم کے سائے میں بہت شکریہ کس قدر آرام ملتا ہے علم کے سائے میں ایسا لگتا ہے کہ ہم پردیس سے گھر آئے ہیں بیٹھنا ہے ہم گنہگاروں کو معصوموں کے ساتھ بیٹھنا ہے ہم گنہگاروں کو معصوموں کے ساتھ اس یقیقے ساتھ ہم فرشِ عذا پر آئے بیٹھنا ہے ہم گنہگاروں کو معصوموں کے ساتھ آپ ادھر کو دیکھ کے داد نہ دیا کریں آپ یہاں سے داد دینا شروع کریں گے تب ادھر سے داد دینے شروع ہوگی آپ اپنی منزل کو پہچانیے آپ کو مولا نے اس منزل پہ رکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آنے والے کل کے عالم ہیں آپ آپ جو کام شروع کریں گے وہی آپ کام شروع کریں گے آپ ادھر دیکھ کے داد نہ دیں آپ کو دیکھ کے داد دینی شروع کی جائے گی آپ سمجھیں اپنے مقام کو اس صلیقے سے چچا کے ساتھ اکبر آئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ حیدر اور پیمبر آئے ہیں کس قدر آرام ملتا ہے علم کے سائے میں ایسا لگتا ہے کہ ہم پردیس سے گھر آئے ہیں بیٹھ رہا ہے ہم گنے گاروں کو معصوموں کے ساتھ اس یقیقے ساتھ ہم فرشِ عذا پر آئے ہیں دیکھ لے سارا زمانہ کتنا بزدل ہے یزید بس بہتر کے لیے لشکر پہ لشکر آئے دیکھ لے سارا زمانہ کتنا بزدل ہے دیکھ لے سارا زمانہ دو یا تین شیر ہیں اس سلسلے کے اور اس کے بعد ایک مخصوص خطہ ہے اس کو چھوڑ کے مجھ جائیے گا وہ سن لیجے گا آج کی حد میں یہ آخری گفتگو ہے اور ایسا نہ لگے کہ محفل ختم ہو رہی ہے ایسا لگے کہ محفل شروع ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہماری محفلیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں یہ ملتوی ہوتی ہیں بہت سے ہمارے ساتھی کہہ دیتے ہیں صاحب دو شیر اور زہمت تمام بلکل غلط نہ یہ زہمت ہے نہ یہ تمام ہوتی ہے بس بہتر کے لیے لشکر پہ لشکر آئے ہیں ننہ سا جھولا سجا کر سوچتا ہوں بار بار ننہ سا جھولا سجا کر سوچتا ہوں بار بار گھٹنیوں چل کر میرے گھر آج اصغر آئے ہیں ننہ سا جھولا سجا کر آپ کی امانت آپ کے حوالے جیسے سننا چاہیں سنیے ننہ سا جھولا سجا کر سوچتا ہوں بار بار گھٹنیوں چل کر میرے گھر آج اصغر آئے ہیں دیکھنا ہے کتنی پستی میں ہے ظالم کا غرور دیکھنا ہے کتنی پستی میں ہے ظالم کا غرور اس لیے نیزے کی اوچائی پہ سرور آئے ہیں دیکھنا ہے کتنی پستی میں ہے ظالم کا غرور آپ کی امانت آپ کے حوالے آپ کی امانت آپ کے حوالے دیکھنا ہے کتنی پستی میں لیجئے بس میں اس سلسلے کے آخری شہر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ایک قطع مقصود اور اس شہر سے مجھے اتنا حوصلہ دے دیجئے کہ میں وہ قطع پڑھ جاؤں بس دیکھنا ہے کتنی پستی میں ہے ظالم کا غرور اس لیے نیزے کی اوچائی پہ سرور آئے ہیں تیغ لائے ہیں کہ نیزہ چھوڑیے اس بات کو تیغ لائے ہیں کنیزہ چھوڑیے اس بات کو پھر پڑتا ہوں اس را تیغ لائے ہیں کنیزہ چھوڑیے اس بات کو بلکل خاموش ہو کے کبھی آپ لوگ دیکھنے لگتے ہیں تو میں ڈر جاتا ہوں پتہ نہیں میری آواز پہنچ رہی ہے تھوڑا سا بات پہنچا کر ہے بتا تو دیا کر ہے کہ ہاں تلی تیغ لائے ہیں کنیزہ چھوڑیے اس بات کو تیغ لائے ہیں کنیزہ چھوڑیے اس بات کو اتنا کافی ہے کہ اب پاس دلاور آئے ہیں تیغ لائے ہیں کنیزہ چھوڑیے اس بات بہت شکریہ بہت شکریہ یہ قطع پڑتا ہوں ملحظہ فرمائیے گا آج کی حد میں یہ آخری گفتگو ہے اور یہ بات جو میں آج کی حد میں ملتوی کر رہا ہوں آئندہ ملاقات تک کے لیے یہ ایسا نہ لگے مجھے کہ میری بات مکمل ہو رہی تھی مجھے کبھی میں ملو تو مجھے ایسا لگے کہ میری بات شروع ہوئی تھی یہاں سے میں بہت شکر گزاروں آپ کا بہت محبت سے آپ نے سنا یہ قطع حدیعہ سماعت کرتا ہوں جب مولا کا حکم ہوگا یہ تو آج آنے کے چکر میں سات گھنٹے لیتا آپ کی ٹرین آئی ہے میری کوئی زلتی نہیں ہے آگے یہ قطع پڑتا ہوں ملازہ فرمائیے گا جوانہ متوجہ ہے نا یہ پیچھے والا مولا بہت بیدار مولا مولا آپ کو اچھا رکھے سلامت رہیں آپ لوگ میں گزارش کرتا ہوں غازی عباس علمدار نے امام علی مقام سے یہ وسیعت کی کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا اس کا کیا سبب رہا اس کی مختلف وجوہات ذاکرین بیان کرتے ہیں لیکن تمام جو پہلو ہیں وہ مسائب سے متعلق ہیں کوئی فضائل کا گوشہ میں نے کسی ذاکر سے آج تک نہیں سنا کہ غازی عباس علمدار نے یہ وسیعت کیوں کی کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا مسائب کی سخت ترین منزل سے یہ فضائل کا گوشہ مولا کی بارگاہ سے اس خاتصار تعلیمین کو آتا ہوا ہے آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں مصر پڑھنا میرا حصہ ہے سننا آپ کا پارٹ ہے کس طرح آپ سنتے ہیں یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اور یہ کیمرہ جو ریکارڈ کرتا ہے یہ ہمیں ریکارڈ نہیں کرتا ہے یہ آپ کی ویلیوز سے تیہ کرتا ہے جیسے آپ بڑیہ عداد دیتے ہیں وہ مانا جاتا ہے کہ اس نے اچھا پڑا ورنہ کتنا ہی اچھا شعر شاعر پڑے اگر آپ لوگ اسے نہیں نوازتے تو نہیں مانا جائے گا کسی قیمت پہ کہ اس نے اچھا پڑا تو آپ کا سننا تیہ کرتا ہے کہ ہم نے اچھا پڑا اس اپنی ذمہ داری کو ملحوظ رکھئے گا آج کی عد میں یہ آخری گفتگو ہے غازی عباس علمدار نے امام علی مقام سے یہ وسیعت کیوں کی کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا مسائب کی سخت ترین منزل سے فضائل کا گوشہ آپ کی امانت آپ کے حوالے چلو میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس بھیکا چھوڑ دیا کچھ نہیں مانگوں گا دادواد کچھ نہیں کوئی کچھ متوجہ نہیں آپ کی امانت آپ کے حوالے جیسے قبول کریں کوئی رہیے گا چلو میں اٹھایا اور دیکھا سو رہے ہو عمر طرابی چلو میں اٹھایا اور دیکھا چلو میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس بھیکا چھوڑ دیا ایک پیاسے کی خودداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا بہت شکریہ بہت شکریہ چلو میں اٹھایا اور دیکھا سبحان اللہ چلو میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس بھیکا چھوڑ دیا ایک پیاسے کی خودداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا اس نے یہ وسیعت سوچ کے کی خیمے میں نلاشا لے جانا ایک پل کو بھی کوئی کہہ نہ سکے اب باس نے دریان چھوڑ دیا جفات nu چھوڑ دیا عبین shit عبین زتی ہے جفان